بسم اللہ الرحمن الرحیم لیگل ہو سکتے ہیں جس کا پراسس ایزی ہے اور آپ لیگل ہونے میں اتنی زیادہ درشواری نہیں برداشت کرنی پڑتی دوستو کہنے کو تو سپین بھی تین سال بعد آپ کو لیگل کرنے کے چانسز دیتا ہے لیکن اس کے اگنسٹ اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ٹاف ہے اور خاص طور پر یہاں پہ ورک کنٹریکٹ جو ہے وہ لینا کتنا مشکل ہے اور اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ سیم لائک اسی طرح ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ کوشش کر کے یورم میں آتے ہیں اور دوبارہ سے آپ نے کوشش کر کے اور پیسہ لگا کے یہ نئی سیرے سے لیگل ہونا ہوتا ہے سپین کی اس طرح کی کنڈیشن ہے اور سیم لائک اٹلی بھی کچھ اسی طرح کا ہے یونان جو ہے آپ کے سامنے وہاں پہ لیگل ہونا ایمپوسیبل ہے وہاں پہ بہت مشکل ہے سوائے اسائلم سیکر کے اور وہ بھی اسائلم سیکر کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے اس کے ساتھ جو باقی یورپین کنٹیز ہیں سکینڈین ایوئرز کا تو بلکل سوچیں بھی نہ کہ وہ آپ کو لیگل کرے گا اور اس کے ساتھ باقی شنجن سٹیٹس کا بھی کچھ سیم کنڈیشن ہے سوائے وہاں پہ شادی وغیرہ کرنے کے اور کوئی حل نہیں ہے اور وہ اس میں بھی کافی زیادہ رسٹکشنز ہیں بہت زیادہ پندی ہے اور بہت زیادہ تحقیقات کی جاتی ہیں اور انویسٹیگیشن کی جاتی ہے فیک شادی کے بارے میں تو بلکل ایمپوسیبل ہو چکا ہے کہ ان کنٹیز میں جو ہے آپ کو لیگل ہونے کا چانس ملے اس وجہ سے اگر کسی نے ان کنٹیز میں لیگل ہونا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ جنون شادی کی جائے اور اس کے ساتھ رہا جائے پھر ہی چانسز ہیں کہ وہاں پہ آپ لیگل ہو جائیں پیچھے اگر ایزی موسٹ ایزی کنٹی بچتی ہے لیگل ہونے کے لیے تو وہ بچتی ہیں پرتگال، اٹلی اور سپین میں رینکنگ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے تو پرتگال کا اس کے بعد اٹلی کا اور تیسے نمبر پہ میں سپین کا نام دوں گا پہلے نمبر پہ پرتگال کیوں ہے کیونکہ پرتگال کی پولیسز بہت ہی ایمیگرنٹس فرینڈلی ہیں بہت ایزی ہیں وہاں پہ لیگل ہونا وہاں پہ جا کے سیٹ ہونا اور بہت زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ یورپی یونین کے کسی ملک میں بھی لیگل انٹری پہ آئے ہیں تو وہاں پہ لیگل ہونا بہت آسان ہے سال ڈیر سال میں آپ وہاں پہ لیگل ہو جاتے ہیں اٹلی کو میں نے سیکنڈ نمبر کیوں دیا کیونکہ پچھلے اگر دس سے پندرہ سال کی آپ تریخ اٹھا کے دیکھیں تو اٹلی نے تقریباً چار سے پانچ مرزہ ایمیگریشن اوپن کی ہے اور لوگوں کو لیگل کی ہے ابھی ری سینٹری دو تین مہینے پہلے ایمیگریشن اوپن ہوئی تھی اور ابھی کلوز ہوئی ہے تو اس وجہ سے ایمیگریشن اوپن کافی زیادہ اٹلی میں ہوتی رہتی ہے سپین کا تیسرا نمبر اس وجہ سے ہے کہ اس کی دوہزار پانچ کے بعد اب تک دوہزار بیس تک کبھی بھی ابھی تک ایمیگریشن اوپن نہیں ہوئی پندرہ سال گزر چکے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پروگرام جو ہے وہ اوپن ہے جس کو کہتے ہیں ارائیگو سوسیال ارائیگو لیبرال اس طرح کی پروگرام کی وجہ سے ایمیگریشن اوپن نہیں کی جاری لیکن ان پروگراموں میں لیگل ہونا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے خاص طور پہ فنانشلی طور پہ آپ کو کافی زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے اس میں لیکل ہونے کے لیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کنٹریکٹ خریدنا چاہیں ارائیگو سوسیال کا یا رائیگو لیبرال کا تو آٹھ سے دس ہزار یورو اس کی پرائیس ہے منیموم منیموم آٹھ ہزار یورو آپ کو یہ لیے آپ کو چاہیے کنٹریکٹ لینے کے لیے اگر آپ ارائیگو سوسیال کے ذریعے لیکل ہونا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ پورتگال نئے آنے والوں کے لیے بیسٹ کنٹری ہے ایک تو وہ لیگل جلدی کرتا ہے دوسرا وہ پانچ سال کے بعد لیگل ہونے کے پانچ سال بعد آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اس وہاں کی نشنالٹی اپلائی کریں اس کے بعد فیملی بلانی اس کے بعد کچھ ایسے قوانین کا بھی پتا چلا ہے وہاں پہ کہ آپ اگر فیملی میمبر بلڈ ریلیشن کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی دوسری سپین اٹلی اور دوسرے یورپی مالک سے کافی زیادہ ایزی ہے تو دوستو میں رکمنٹ کروں گا پہلے نمبر پہ پورتگال دوسرے نمبر پہ اٹلی اور تیسے نمبر پہ سپین تو آپ کے کیا کمینٹ ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی کمینٹ میں بتائیں میں انشاءاللہ ویٹ کروں گا ملیں گے اپنی نیکش ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے